سلام علیکم و رحمت اللہ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں ٹین ٹیئر چل رہا تھا اور ٹین ٹیئر کے اندر جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے پہلے کافی ساری کامیاب جنگیں ہوئیں جس کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پتہ نصیب کری اور اسلام کافی حد تک کھیل گیا تو اس کے بعد کافی سارے لوگ آئے اسلام کے دارے میں داخل ہوئے اسی سال آخری حج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ادا کیا تھا کہ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو اسی لیے اس کو حجت الویدہ یا پھر فیر ویل پلگری میچ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی طرف ہم چلتے ہیں شروع کرتے ہیں یہ ٹین ٹیئر کے اندر ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو صحابہ کو بتایا اپنے ارادے کے بارے میں کہ حج کے لیے جانا ہے مکہ مکرمہ اور پیغامات بھیجے عرب کے مختلف علاقوں میں کہ اس گریٹ فلگری میچ کے لیے سب اکھٹے ہو جائیں اس بڑے حج کے لیے تمام کے تمام مختلف قبائل جو کہ مسلمان ہو چکے تھے مختلف علاقوں میں لے رہے تھے ان کو دعوت دی کہ وہ بھی آئیں شریک ہوں حج کے کافلے میں شریک ہو جائیں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر جواب دی اور تقریباً دس ہزار دس ہزار تھاؤزنڈ لوگ جو ہے ٹینز او تھاؤزنڈ سمجھ لیں کہ ون لیک ٹینز او تھاؤزنڈ مینز ون لیک کے قریب لوگ جو ہے یا مور دن ون لیک جمع ہو گئے جس میں مین ویمین سارے کے سارے مختلف علاقوں سے چلنا شروع ہے مدینہ منورہ میں کیوں تاکہ مدینہ میں اکھٹے ہو جائیں گے سارے کے سارے اور اکھٹے ہو کر مکہ مکرمہ جائیں گے حج کرنے کے لیے جمع ہو گئے سارے اور حج کے لیے روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا تعداد جیسے کہ میں نے بتائی تقریباً ایک لاکھ سے اوپر ہو چکی تھی one hundred thousand people means is equal to one leg اچھا یہ one leg more than one leg people they march towards مکہ تل مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روانگی شروع کری تو اس وقت چھبیس زلقت تھا اپنے صحابہ کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے چھے مائل چھے میل چلنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بان لیا تھا اچھا تو ہم کام پڑھتے ہیں کہ six miles تک چلیتے اور اس کے بعد احرام پہن لیا ہے اچھا شاید آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی یا پتہ نہیں معلوم ہو یہ دیکھیں جس طرح مثال کے طور پر یہ خانہ کعبہ ہے تو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے کچھ boundaries ہیں ان boundaries کو بولتے ہیں میکار اب مختلف ممالک سے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو ان کے لیے لازم ہے کہ یہ boundary cross کرنے سے پہلے احرام کو باندھ لیں ٹھیک ہے تو ان boundaries کے مختلف نام ہیں مختلف جس مختلف علاقوں میں جو boundary پڑھ دی ہیں ان کے الگ الگ نام ہیں تو یہ boundary wall کہلاتی ہے اب جیسے پاکستان سے کوئی عمرہ کرنے کے لیے یا جائے گا تو اس کی boundary راستے میں آئے گی یعنی کہ جہاز کے دوران تو وہ پہلے سے ہی احرام باندھ کے بیٹھے گا اگر پیدل جا رہا ہے تو راستے میں اس کیوں ایک boundary آئے گی جہاں پہ اس کو احرام باندھنا ہوگا تو یہ boundary کو کہتے ہیں میکات ٹھیک ہے چھے میل آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہی پوٹ آن احرام احرام باندھ لیے کیونکہ میکات آ گیا تھا میکات یہ boundary wall کروس کرنی تھی اور میکات کا نام تھا ذلحلیفہ میں نے بتایا نا آپ کو مختلف میکات سے ان کے الگ الگ نام ہیں مختلف انٹرینٹس ہیں تو ان کے نام ہیں تو ذلحلیفہ جو میکات تھا وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں اس کو پروس کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بان لیا اور یہی عمل سارے کے سارے صحابہ کرام نے کیا ٹھیک ہے اچھا پھٹ ذلحل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچیں اور حج کا آغاز کب سے ہوتا ہے حج کا آغاز ہوتا ہے آٹھ ذلحل سے پانچ دن کا حج ہوتا ہے آٹھ ذلحل سے حج کا آغاز ہوتا ہے تو پانچ پانچ ذلحل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچ جئے تھے صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آٹھ زلحج تک رہے اور پھر آٹھ زلحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مینہ کی طرف چلے گئے مکہ سے مینہ کیوں گئے کیونکہ یہ حج کے عرقان میں سے ہے کہ بندہ جب حج شروع کرتا ہے پہلے مینہ کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ رات گزاری یہ سارے حج کے عرقان ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کا آغاز کیا اچھا ہمارا جو یہ پڑھنے کا جو مین فوکس ہے لازٹ سیرمن پڑھنے کا جو مین فوکس ہے وہ یہ چیز ہے کہ لازٹ سیرمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطاب کیا تھا پوائنٹس کیا تھے اصل یہ جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں ٹاپک پڑھنے کا فیر ویل پلگری مج پڑھنے کا مین مقصد یہ سیلینٹ فیچرز آف دا لازٹ سیرمن یہ ہمیں پڑھنا مقصود ہے کہ کیا پوائنٹس تھے کیا تعلیمات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی تھی اچھا پہلے تو ان تعلیمات اس خطبے سے پوائنٹس لکھے ہیں آگے چل کے پورا خطبہ جو ہے جو خطبے کے الفاظ تھے وہ یہ الفاظ لکھے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ اس خطبے سے وہ کون سے اہم ترین باتیں جو پوائنٹس ہم نکال سکتے ہیں وہ کیا ہیں پہلے پوائنٹ کہ ایک اللہ کی بات اتفر ہو رسپیکٹ آف لائف اور آف پیپل لوگوں کی زندگی اور ان کی عظمت کی عزت کرنا یعنی کہ ان کے وقار کی ان کے رسپیکٹ کرنا لوگوں کی ان کی عزت کرنا ایک اور چیز کیا نکلتی یونیورسل براؤدرہوڈ کی یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ سارے کے سارے مسلمان چاہے دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہوں آپس میں بھائی ہیں عورت کی عظمت کے بارے میں بتایا ایکول اینڈ رسپیکٹ فول ٹریٹمنٹ اف سلیز کے جو غلام ہیں ان کے ساتھ برابر اور عدب کے ساتھ پیش آنا چاہیے پانچ نمازوں کی فرضیت کے بارے میں بات کریں یہ سیلینٹ پیچرز چل رہے ہیں آخری خدوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ اس کے اہم باتیں اہم پوائنٹ سے تفصیل آگیا آئی قرآن اور سننہ are declared as a source of divine guidance کہ قرآن اور سننہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت یاپتہ sources میں سے اہم ترین sources ہیں completion and perfection of Islam اس دن اعلان ہوا پتہ چل گیا کہ آج اسلام مکمل ہو گیا مطلب اسلام کی تعلیمات اب complete ہو چکی ہیں condemnation of usury usually کہتے ہیں interest کو interest کہتے ہیں سود سود کی مضاحمت کری سود کو ناپسند فرمایا گیا prohibition of bloodshed اور خون بہانے کو قتل کرنے کو منع کیا گیا ملت یہ وہ باتیں تھی جو یہ خلاصہ خلاصے سے پوائنٹس نکالیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے last خدوے میں ارشاد فرمایا تھا اچھا کیا ہوا تھا دوپہر کا وقت nine زلحج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹینی کے اوپر سوار ہوئے اونٹینی میل شی کے مل تھی اس کا نام تھا قصوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹینی کے اوپر سوار ہو کر خدوہ دیا historical خدوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا last sermon جاتا اور تقریباً سو یا اس سے زائد لوگ اس وقت شریک کے جنہوں نے خدوہ سنا the following sermon was delivered یہ خدوہ deliver ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ خدوے کے الفاظ کیاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا اوہ پیپل اوہ لوگو لسن تو وٹ آئی سے سنو جو میں کہتا ہوں I do not know whether I will ever meet you at this place again after this year میں نہیں یانتا کہ اگلے سال میں آپ لوگوں سے دوبارہ اس جگہ پہ ملوں گا یا نہیں your blood your property and your honor are sacred as this day آپ لوگوں کی آپ لوگوں کا خون آپ لوگوں کی جائداد اور عزت یعنی کہ عظمت بھی اتنے ہی اہم اور مقدس ہیں جس طرح یہ آج کا دن اور یہ مہینہ مقدس ہے اور یہ شہر مقدس ہے شہر سے مراد مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے surrounding areas مقدس شمار کی جاتے ہیں جان لو جتنے بھی حقوق ہیں اور رسم و ریواج ہیں دورے جہالت کے ignorance period کے the pre-islamic period کے جو تھے I tremble under my feet ان کو میں اپنے پیروں طرف کو چلتا ہو یعنی کہ جتنی بھی جاہلانہ رسم و ریواج ہیں ان تمام رسم و ریواج کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں کچلتا ہوں یعنی کہ ختم کرتا ہوں پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عرب عجمی سے افضل نہیں عجمی کس کو بولتے ہیں نون عرب جیسے ہم ہیں ہم لوگ عربی نہیں ہیں تو جو عربی نہیں ہو جو نون عرب اس کو بولتے ہیں عجمی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی عرب عجمی سے افضل نہیں ہے اور کوئی بھی عجمی جو ہے بڑھ کر بڑھ کر بڑھ کر نہیں ہے کسی عرب سے بلکہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے پروجینی مینز اولاد آدم علیہ السلام کے اینڈ آدم علیہ السلام was pretty ڈاوٹو دس اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا اور آپ لوگ یہ بات لازمی جان لیں کہ مسلمان جو ہیں سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ السلام نے نصیت کرتے پر فرمایا کہ جو چیزیں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھوا کے جائیں تو ان کو انٹرسٹ کریں یعنی کہ پہنچا دیں تو دیر رائٹ پول آنر جو کہ ان کے صحیح میں مالک یعنی کہ آپ کے پاس امانت رکھوا ہی جائے تو اس کو صحیح سلامت رکھ کے اس کو اس کے مالک تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ نے سود لینے کو حرام کرا دے دیا منع کر دیا لہٰذا جتنا بھی انٹرسٹ تھا ہینس پورت بھی اور بلش لہٰذا اب سارا کے سارا سود ختم ہو گیا ایک اور بات فرمائی دی ریوینج آل بلڈ آف دی ایج آف ایگنورنس آر ڈیکلیرڈ ایس کینسل یعنی کہ ایج آف ایگنورنس دورے جہالت میں اسلام سے پہلے جس نے جس کا قتل کیا وہ سارا کے سارا کینسل ہو گیا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی بندہ اس کا بدلہ لے کینسل ہو گیا اور سب سے پہلے آئی کینسل دی بلڈ آف اور سب سے پہلے میں کس کا خون دا بدلہ کینسل کرتا ہوں ربیہ بن حارس کے جو بیٹے کا قتل ہوا تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بلونگ کرتا تھا اوہ پیپل اے لوگوں آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے اوپر حقوق ہیں آپ لوگوں کے آپ لوگوں کو حقوق حاصل ہیں آپ لوگوں کی بیویوں پر اے اور ان کو بھی حقوق حاصل ہیں آپ کے اوپر یعنی کہ آپ کا حق ان پر ہے ان کا حق آپ پر ہے اگر وہ آپ کے حقوق کو مانے یعنی کہ اگر آپ کی وہ بات مانے تو تو کیا کرنا ہے آپ ان کو اچھے کپڑے دیں پیٹ دیں کھانا دیں اچھا بہتر do treat your women well اچھے سے اپنی بیوی کو اپنی عورتوں کو treat کریں encourage اور ان کو وہ پہنائیں وہ کپڑا دیں جو کہ آپ پہنتے ہیں اچھا اس کے علاوہ کسی ایسے بندے کو punish نہ کریں جو کہ گناہ اس نے کیا ہی نہ ہو کسی بیٹے کو اس کے باپ کی جرم کی سزا مد دیں پہلے زمانے میں دور جالت میں ایسا ہوا کرتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور ہے یہ بات آپ نے سنی کہ مزدور کو اس کا پسینہ خوش کھونے سے پہلے مزدوری دو یہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ dues دے دو یعنی کہ مزدوری دے دو لیبر کی مزدور کی بیفور اس سویٹ اس برائیس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خوش کو او لوگوں میرے الفاظوں کو سمجھو جو میں نے آپ تک پہنچائے ہیں میں نے دو چیزیں چھوڑی ہیں آپ کے درمیان مضلب ہدایت کے لیے ہدایت لینے کے لیے رہنمائی لینے کے لیے ایک قرآن ہے میرا طریقہ میری زندگی اگر ان کو پکڑ کے رکھو گے تیزی سے مضبوطی سے آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے فال اسٹرے کہتا ہے گمراہ کو تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے after the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم finish his sermon he asked people یہ خودبہ ارشاد فرمانے کا بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا what shall you tell when Allah asks you about me on the day of judgment قیامت کے دن جب اللہ میرے بارے میں آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ لوگ کیا فرمائیں گے the companions said in one voice companions نے کیا کہا we shall say that you have delivered the message آپ نے پیغام پہنچا دیا means آپ نے اپنا کام کر دیا پھر پھر آپ مکمل کر دیا اسلام کو آپ کے لیے perfected مطلب پورا کر دیا سب کچھ explain کر دیا بیان کر دیا completed my favor upon you میں نے اپنا favor بھی آپ لوگوں کے لیے کر دیا مکمل کیا اور اسلام کو آپ کے لیے مذہب کے طور پہ میں نے اس کو چوز کیا چنہ پھر اس کے بعد آپ خدبے کے بعد سارے کے سارے جو companions ان کے ساتھ حج کرنے والے جو تھے ان کے ساتھ واپس منا آگئے پھر باقی منا آنے کے بعد جو حج کے باقی جو ریچولز ہوتے ہیں جو ادائیگیاں ہوتی ہیں وہ ادا کیے گئے and finally pilgrims return to مکہ to perform تواف پھر مکہ میں واپس آئے حجاج کرام تاکہ اپنا تواف مکمل کر سکتے اس طریقے سے آخری حج جو کہ تقریباً ایک لاکھ سزائید صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ مکمل ہوا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے historical خدبہ ارشاد فرمایا جو کہ قیامت تک آنے والی لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے رہنمائی کا ذریعہ ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ